اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریڈیا سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ بچو آج ہم نے انزائیم ٹاپک کا لاسٹ پارٹ پڑھنا ہے جو کہ میکانیزم آف انزائیم ایکشن پہ مجتمل ہے بچو انزائیم ایکشن کے بارے میں جو ہے وہ دو ہائپوٹیسز پیش کیا گیا ہیں جو کہ کہلاتے ہیں لوگ اینڈ کی ہائپوٹیسز اور انڈیوسٹ فیٹ موڈل لوگ اینڈ کی ہائپوٹیسز کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں لوگ اینڈ کی ہائپوٹیسز ایسے ہی ہے جیسے ہم چابی اور تعلیٰ کی بات کر لیں کہ اس میں جو ہے وہ سبسٹریر جو ہے وہ ایزا کی ایکٹ کرتا ہے اور جو انزائیم ہے وہ ایزا لوگ ایکٹ کرتا ہے جیسے بچو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ اور کی کی دونوں کی سٹرکچر جو ہے فکسٹ ہوتی ہے اس میں کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں ہوتی موڈیفکیشن نہیں ہوتی تو اس طرح یہ موڈل بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے لوگ اور کی کی سٹرکچر جو ہے وہ ان موڈیفائیڈ ہوتا ہے تو اسی طرح جب لوگ سبسٹریٹ اور انزائیم جو ہیں وہ یونائٹ ہوتے ہیں تو ان کے سٹرکچر میں کوئی جو ہے فلیکسیبیلٹی نہیں ہوتی کوئی چینج نہیں آتی اس لیے جو ہے اس کی نون فلیکسیبیل نیچر کی وجہ سے جو ہے اس کو ہائپوتیسیس کو جو ہے ابجیکشنز کا سامنا تھا تو یہ جو ہے ای میل فیشر نے پیش کیا تھا ان ایٹین تھ نائٹی میں تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے یہ لوگ انڈ کی ہائپوتیسیس انزائیم سے کاری شیخ ہاتھ ہوتا ہے انزائیم کی جو ہے خاص شیپ ہوتی ہے اور بلوگ انڈ کی ہوتی ہے جس میں سبسٹریٹ یا سبسٹریٹس جو ہیں وہ اسے فیٹ ہوتے ہیں اسے لڑک انڈ کی ہوتے ہیں جس طرح بچو آپ کو پتا ہے کہ ہر لوگ یہ خاص کی ہوتی ہے تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ انزائم جو ہے وہ کچھ سبسٹریٹس پر عمل کرتا ہے یا کچھ گروپس اور سبسٹریٹس پر عمل کرتا ہے ان پر ایکٹ کرتا ہے تو یہی بات وہ کر رہا ہے کہ this is called the lock and key hypothesis where the substrate is the key whose shape is complementary to the انزائم اور لوگ no change اکر انزائم دورنگ اور آفٹر داری ایکشن انزائم کی سٹکچر میں کوئی جو ہے وہ چینج نہیں آتی ناری ایکشن کے دوران اور ناری ایکشن کے بعد this is the point of objection in this hypothesis اس وجہ سے جو ہے اس ہائپوتیسس میں جو ہے وہ بہت ساری objections جو ہیں وہ ریز ہوئیں اس سے بہتر جو ہے وہ model پیش کیا گیا جس کو induced fit model کہتے ہیں اور یہ پیش کیا تھا کوش لینڈ نے in 1959 میں اس کو ہائپوتیسس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ لوگ ایسے visualize کر لیں کہ جیسے hand and gloves model ہے یعنی جیسے hand اور gloves ہوتی ہیں کہ جب ایک glove میں hand ڈالے جاتی ہیں تو وہ glove کی structure میں change لے آتے ہیں تھوڑی بہت change لے آتے ہیں اس میں hands جو ہے adjust ہو جاتے ہیں اس model کے مطابق جو ہے وہ انزائم جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ rigid structure نہیں ہے اس میں flexibility ہے in 1959 کوش لینڈ suggested that when a substrate combines with an enzyme it induces changes in the enzyme structure تو جب کوئی substrate جو ہے وہ انزائم کے ساتھ جو ہے وہ react کرتا ہے تو انزائم کے structure میں جو ہے وہ change آتی ہے the minor acids which constitute the active site are modified into a precise formation which enable the enzyme performance catalytic function and which occur most effectively تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ active site جو ہے اس میں تھوڑی سی changes آتی ہیں اور active site کس چیز کی بنی ہوئی ہے amino acids کی بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو active site کے amino acids ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے جس کے ایسے جو ہے وہ انزائم اپنا function perform کرنے میں زیادہ flexibility feel کرتا ہے زیادہ efficiently جو ہے وہ انزائم اپنا کام کر سکتا ہے this is called induced fit model or hand and glove model اس کو induced fit model بھی کہتے ہیں اور simply اس کو hand اور glove model بھی کہتے ہیں because a hand changes the shape of the glove as the glove is put on in some cases substrate also changes shape slightly before the binding تو اس طرح جو ہے انزائم جو ہے وہ کام کرتا ہے بچو اس کے ساتھ ہی ہمارا انزائم زوالہ جو ہے وہ chapter complete ہوتا ہے تو next time انشاءاللہ اگلا اپنا topic جو ہے وہ پڑھیں گے until then اللہ حافظ stay care